بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں اناودانہ دنیا لے لے اور ساتھ میں زیرہ لے لے آدھا ٹی سپون اناودانہ اور دنیا اور زیرہ ایک ایک ٹیبل سپون اور یہ ہے چکن بریسٹ آدھا چکن بریسٹ ہے جس کو بھی کیوبز میں کٹ لیں آپ لوگ بڑے والے چوپر میں بھی کر سکتے ہیں میں نے غلطی سے چھوٹا والا اٹھا لیا تھا لیکن چلو پھر بھی اچھی طرح پسکے تو سب سے پہلے پیاز لیسن ادرک ڈال دے ساتھ میں سارے سپائسز ڈال دے جس میں اناودانہ زیرہ دنیا سرخ مرچ پیسے ہوئی ساتھ میں گرم مسالہ اور خوشدنیا اور نمک حس بیزائی کا اور مسالے آپ لوگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر مجھے تھوڑے کم لے گئے تو میں نے ہلکے سے ڈال دیا اور ساتھ میں چکن بریسٹ بھی ڈال دیا اب اگر بڑے والے چوپر میں ہوتے تو بہت جلدی پس جاتے ہیں اب یہ چھوٹا تھا تھوڑا سا ٹائم لے لیا لیکن اس کو اچھی طرح پسوانہ ہے اس میں ٹاماتر سب سے لاسٹ میں ڈالے گا اب یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے اس وجہ سے کہ فٹ بھی نہیں آراب اور تھوڑا جک چھوٹا ہے لیکن پھر بھی چل ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرح اب دو تین دفعہ ڈکھن کھول کے مکس کریں اس لئے کہ پیاز مسالے اکثر نیچے ثابت رہ جاتے ہیں تو اس کو دو تین دفعہ کھول کے مکس کریں اور پھر اچھی طرح پیس لیں اب نکال لے اس کو ایک بول میں دیکھ لیں بہت مزے کا پسا ہوا ہے اس میں کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بائینڈن کے لئے اور کرسپی کے لئے جبکہ اس میں کرپس کا پن توڑا سا آ جائے تو اس کے لئے ہم چاول کا آٹا ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اسے ایک تو بائینڈن ہو جاتی ہے دوسرا اس میں لیکھ تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے کرسپی کرس ہو جاتا ہے تو اب اس بلیڈ وغیرہ کو بھی صاف کریں اس میں بہت زیادہ کیمہ پسا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح صاف کریں لیکن ہاتھوں کو بچا کے اب اس میں ہم ڈالیں گے پسا ہوا چاول کا آٹا آپ لوگ تھوڑا سا تین سے چار ٹیبل سپون اگر چاول کا آٹا نہیں پسند تو کسی کے پاس تازہ مکئی کا آٹا ہو یا اکسا ڈبوں میں بھی اچ کل مل جاتے ہیں کبنیوں کا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ڈیر ٹیبل سپون چاول کا آٹا ڈال دیا اور ڈیر ٹیبل سپون کون فلار ڈال دیا کون فلار بھی آپشنلے لیکن اس میں پیاس کا پانی میں نے نہیں نکالیا تھا تو اس لئے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹوٹیں گے تو میں نے اس لئے ڈال دیا اگر آپ لوگ نہیں ڈالنا جاتے تو مت ڈالیں اس طرح مزیدار لیسدار سا آٹا بن کے اب اس کو ہم رکھیں گے ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں تب تک میں روٹیاں بنا لوں گی دوسرے کام کر لوں گی اور یہ سیٹ ہو جائے گا پھر جب کباب بنانے کا ٹائم ہو تو آپ کے ساتھ پھلتے ہیں اب میں نے تھوڑا سا آدھا ٹی سپون نمک کم لگ رہا تھا ایک چھوٹا سا کباب بنا کے چک کیا تو نمک بھی ڈال دیا آدھا ٹی سپون اور ساتھ میں آدھا ٹی سپون کٹیو وی لاز مرچ ڈال دی کٹیو وی مرچ اور ساتھ میں ایک ٹیماتر ٹیماتر صرف مزے کے لیے اور گارنیشنگ کے لیے ہیں ہری پیاز اگر تازی ہو تو بلکل باریک چھوٹ کر کے ڈال دیں وہ بھی اچھی لگتے ہیں لیکن ٹیماتر کا توڑا زیادہ مزا آتا ہے اب توا گرم تھا تو اسی میں میں نے پہلے سے آئل ڈال کے گرم کیا لیکن زیادہ گرم نہیں ہلکا گرم کرنا ہے تاکہ کباب جلینا اس طرح ہلکا سا گرم کرنا ہے جب زیادہ گرم ہو تو کباب اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اور بادر سے پک جاتا ہے تو ہلکا گرم آئل ہو چاہے اب چربی والی گی میں بنائے دیسی گی میں بنائے چاہے مکر میں بنائے لیکن ہلکا گرم تو اب کباب ہم نے ڈال دیا اور جو ٹیماتر تھے نا وہ میں نے چھون چھون کے ایک ایک جو اوپر نہیں تھے اس پہ بھی لگا لیا تاکہ کباب کی توڑی لک نکل آئے ویسے تو سب کچھ پسا ہوا ہے تو اس میں تو ٹیماتر ڈالتے نہیں تو یہ صرف گارنیشنگ کے لیے ڈالی ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پورا واج کیا کریں اور یہ کباب بڑے مزے کے اور بڑے آسانی سے اور بہت جلدی بن جاتے ہیں اگر چکن بنانا ہو تو چکن سے ایک دو بریسٹ کی پیسز یا تین لے کے اس کو پیس لے اور اسی طرح بنا لے ایک آلو بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں اگر چکن بریسٹ کام ہو تو آپ لوگ اس میں ایک آلو بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت مازے کے بنتے ہیں اگر آپ لوگ کو کون فلار نہیں پسند اور چاول کا آٹا تو مکعی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ آپشنے لے اور ساتھ میں اگر وہ بھی نہیں پسند تو بریٹ کرمز ڈال کے بنا لے اور جو کچھ میں نے بنا دیا اور کچھ کو فریز کر دیا جب بچوں کو ضرورت ہوگی تو بنا کے کھلا دیں گے مزے کا گولڈن کرنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اس کو لگتے ہیں بنانے میں بس اتنا توڑا سا ٹائم اس کو دینا ہوتا ہے فریج میں رکھے تاکہ امیزہ توڑا سا سیٹ ہو جائے بس یہی اس میں ایک کام ہے باقی تو ظاہر اگر نہ بھی رکھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دم سے بنا لے تو بلکل خراب نہیں ہوتا اور یہ کاغذ میں لے کر آتے ہو کسی کوئی بچی پوچھ رہی تھی تو یہ میں لاتی ہوں ڈیل دو سا اگر روپے کا کلو ہے اور ٹیشو سے بہتر ہے ٹیشو تو ہر چیز کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہ چپکتا بھی نہیں اور آئل بھی سارا جذب کر لیتا ہے یہ ہر جگہ پنڈی اور اسلام آدم میں مل جاتا ہے یہ جو وغیرہ دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں بکس وغیرہ کی اس کے پاس بھی ملتے ہیں ویسے سٹیشنری والی جو ہوتی ہیں اور باقی جگہ پہ بھی ملتی ہیں اور یہ ہے ہماری کباب اور اس کی لوگ بہت مزے کے بنے ہیں ایک دفعہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں پھر میرے ساتھ شیئر کریں چلو چک کر کے بعد ساتھ میں رائتہ بنائے ہیں اور صلاحات اگر کچھ بھی کھانے کا دل نہ کرتا ہو تو جلدی سے بنائے اور بچوں کو کلائے شام کی چائے کے ساتھ یا مہمانوں کے لئے یا ویسے گھر کے لئے بہت مزے کے بنتے ہیں ایک دفعہ ٹرائے کر لیتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں اندر تک کے لے ہوئے یعنی چکن کے کچھے کیمے کے کباب مجھے تو روٹی کے ساتھ پسندے باقی کوئی کیسے بھی کھائے مجھے تو روٹی اور صلاحات کے ساتھ پسندے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ